بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک سجاد بلاؤز میں خوش آمدین اچھا جی سب لوگوں کو اس بارے میں میرا خیال ہے اندازہ ہو چکا ہے کہ جو ترکی ہے اس نے اپنی فیس جو ہے وہ کافی زیادہ کر دی ہے آلموسٹ ڈبل کر دی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ زیاری سی بات ہے ہمارے ہاں جتنے لوگ تھے جو ٹورسٹ جاتے تھے وہ تو زیاری سی بات ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹورزم کے لیے جا رہے تھے لیکن زیادہ تر لوگ وہ تھے جو ترکی کو ایز ایک گیٹوے یوز کرتے تھے آہ اب اس کے ساتھ آگے گریس میں انٹر ہونے کے لیے تو وہ اگر ہم کبھی بھی ترکی اگر آپ لوگ گئے ہوں یا ویزا پلائی کیا ہو تو آپ لوگوں کو یقین ہے اس چیز کا پتا ہوگا کہ وہاں لہور کے ہاتھ تک تو مجھے پتا ہے کہ اتنا زیادہ راش ہوتا تھا کہ باہر تک لائنیں آئی ہوتی تھی لیکن ابھی راش جو ہے وہ کام ہو گیا اور راش کام ہونے کے وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ان کا جو ویزا جو پروسس ٹائم ہے وہ بھی کام ہو گیا ہے اور پلس ویزا ریشو بھی بہتر ہو گیا کیونکہ اس میں سے نارمل جو سکسٹی سیونٹی پرسنٹ لوگ جو ہوتے تھے وہ وہی ہوتے تھے جن کا ویزا اپلائی کرنے کا مقصد جو ہے وہ ٹوریزم نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی طرح ٹرکی پہنچے اور ٹرکی سے آگے کسی طرح وہ یونان میں جو ہے وہ انٹر ہو جائیں اور اس حلسلے میں ذریعی سی بات ہے جنٹوں سے وہ ڈاکومنٹس تیار کروا کے تین تین چار چار لاکھ روپے کا وہ جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ لگواتے تھے اچھا اس حلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ میں الحمدللہ بہت مرتبہ جا چکا ہوں ٹرکی اور ابھی ہمارا دوبارہ پلان بن رہا ہے کہ ہم ٹرکی جائیں دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ گھومنے کے لیے تو وہ لوگ جو ٹرکی کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کا ٹرکی کا ویزا اگر کسی وقت ریجیکٹ ہوا ہے وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو ٹرکی with family and friends group کے ساتھ یا individual tourism purpose کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میں چونکہ الحمدللہ بہت زیادہ international tourism ہے میری اور ٹرکی میں بے اشمار مرتبہ گیا ہوں خاص طور پر یہ جو کرونا تھا ان دنوں میں بھی جب کوئی ملک نہیں کھلا تھا تو ہم لوگ ٹرکی چلے جاتے تھے کیونکہ ٹرکی نے اپنی tourism جو ہے وہ بند نہیں کی اور ٹرکی جو شہر ہے جس میں استمبول کا سب لوگوں کو پتا ہے استمبول جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے سینٹر میں اس کے سمندر ہے دونوں سیڈوں پر شہر ہے اور بہت خوبصورت بریج ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ پوری ایک ثقافت ہے کئی ہزاروں سال پرانی ثقافت وہاں پر موجود ہے جس میں جو ہے وہ ہم بلیو ماسک جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں جس میں مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اسلام سے ریلیٹڈ اور ہمارے خاص طور پر جو ٹرکی میں آگیا صوفیہ ہے اور اس کے بعد جو اس کے اندر جو میوزیم ہے اس میوزیم کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو جو صحابہ اکرام کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی اس میں انہوں نے رکھی بھی ہیں میں خود بھی بہت دفعہ زیارت پر گیا ہوں ان کی زیارت میں نے کی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب چیزیں بھی ہیں حضرت علیہ علیہ السلام سے بھی اور صحابہ اکرام سے بھی لیٹڈ جو ہے تو ترکی جو ہے وہ ایک دیکھنے والا شہر ہے اگر آپ نے ترکی آج تک نہیں دیکھا تو یہ بہت سنیری موقع ہے اور اس میں میں آپ کو خاص چیز بتا دوں کہ اس وقت ترکی کی یا پوری دنیا کی ٹکنے لیے وہ بہت مہنگی ہے انٹرنیشنلی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر آپ ترکی کا ویزا آپ لیتے ہیں اور اگر آپ ترکی سے فلائی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے یا پاکستان سے فلائی کرنا چاہتے ہیں ترکی کے لیے یہ دونوں لوگوں کے لیے ہیں جو وہاں موجود ہیں یا یہاں سے جانے جاتے ہیں تو کراچی سے جو ہے وہ ٹکٹ بہت سستی ہے تو اسی لیے ہم نے گروپ کا پلان بھی کیا اور انڈیویجل بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے جانا ہے آپ پراپر ٹوریسٹ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کراچی سے فلائی کریں بہت سستی آپ کو ٹکٹ ہے ایس کمپیر ٹو ادر جو ائرلائنز ہیں اسے آپ کو تقریباً 50% سستی ٹکٹ پڑے گی تو یہ بھی ایک بہت اچھا موقع ہے کیونکہ آگے موسم بڑا اچھا آ رہا ہے موسم کھل رہا ہے گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو ترکی گرمیوں میں ان دنوں گا سے بھی موسم بہت اچھا ہے تو اگر آپ ترکی کا ویزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہے تو اس کی بھی سرویسز ہم دے رہے ہیں اگر آپ کا کبھی ویزا ریجیکٹ ہوا ہے اور آپ اس کو ری اپلائی کرنا چاہے اس کی بھی ہم سرویسز دے رہے ہیں اور اگر آپ ترکی گروپ کے ساتھ جانا چاہے تو اس کی بھی سرویسز جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اس سلسلے میں سکرین پر آپ کو پتا ہے افیشل ورڈ سیپ نمبر جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے آپ اس پر کونٹیکٹ کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور اس سلسلے میں روپیس یہ ہے کہ وہ لوگ جو جنرون ٹورسٹ ہیں صرف اونی کے لیے ہم یہ سرویسز دے رہے ہیں وہ لوگ جن کا پلان جو ہے اس کیپ ہونے کا ہے یا جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جا کے آگے کہیں چلے جائیں اس قسم کی سرویسز جو ہے اس کے لیے ہم ہمیشہ سے ہی معذرت چاہتے ہیں ہمارے یہ جو سرویسز ہیں ٹریول اینڈ ٹورس کی ان لوگوں کے لیے جو جنرون ٹورسٹ ہیں جو ٹورزم کے لیے جانا چاہتے ہیں بہت شکریہ دعا میں آتے ہیں اللہ حافظ